موسیقی صلی اللہ علیہ وسلم کی آلیہ میں خراجاتی تک پیش کریں پڑی در دشی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا شایدنا 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 نبی عماری صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات مہترم جیسا آپ کو معلوم ہے ہر جمعرات کی طرف اس جمعرات کو بھی محمد نشن کی طرف سے ایک چشنے ایمیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پریکٹیکل بزمینات کے حوالے سے پرگرام رکھا گیا یہ پرگرام اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ خطبہ شورارہ قرآہ کرام اپنی آواز و عوام پہنچا سکتے اپنی آواز کے ذریعے اس سے تولیغ و ارشاق اور دین کا کام ہو سکے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ رجب کا مہین شروع ہو جاتا ہے آج رجب اور مرجب کی دوسری تاریخ شروع ہو جاتا ہے رجب کے فضائل و برقات احادی سے مبارکہ اٹھا کا کتلا کیا قرآن مجید میں اس کے حوالے پر مہین آیا ہے وَمِنْهَا عَرَبَرَعَتُ الْحُرُمُ چار مہینے معظم مہینے ایک حرمت بیان بھی ہوئی ہیں ان میں ایک مہینہ رجب و رجب ہے اس کے فضائل و برقات آپ ملاحظہ فرمائیے میرے آقا ارشاد فرمائی ہیں رجب یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ گئے شابان یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان یہ میری عمد کا مہینہ ہے تو حضیظان ملتی اسلامیہ میں نے خودبہ مسلولہ کے بعد قرآن بجھے پندرہ پارا سور بنی سرائی کی تلاوت رمائی سبحانہ رضی اصور سبی امتی حیلی میں نے مسجد قرآن مسجد اقصہ سبحانہ رضی پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب کو لے گئی رات و رات رات کی مقتصد سے تھوڑے سے حصے میں جنت دوزہ سے سہر کرائی مسجد اقصہ سے مسجد حرام مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک اور پھر مسجد اقصہ جس کے ارد کرد اللہ تعالیٰ نے برپرکتے رکھ گئی رکھ گئی ہیں علماء مفسرین فرماتے ہیں مسجد اقصہ کے ارد کرد کرد کردل صلی اللہ علیہ وسلم اسی ماخر رجب المرجد کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی بارارہ میں شرقیابی اللہ تعالیٰ کی بارارہ میں جاتے ہیں ستائیس تاریخ یہی وہ رجب المرجد کا مہینہ ہے جو حضرت علیہ السلام قشن پر سوار ہوئے ہیں اور اسی تاریخ میں چار تاریخ رجب المرجد کی اسی مہینے میں جنگ سکین کا مہرہ پیش آئے ہیں عزیزان عمیلت اسلامیہ میرے آقا ارشاق فرماتے ہیں اللہ حمد بارکنا فی رجب و ششبانہ و بندگنا رمکان یعنی اے اللہ تو ہمارے لئے رجب اور ششبان میں برکتہ فرما اور رمضان تک توجہا عزیزان عمیلت اسلامیہ اللہ کے رسول نبی کریم علیہ السلام یہ دعا مانگا کرتے تھے او صحابہ کرتے تھے اس سے ایک بات وضاحت کی طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیبی جو دعا مہینہ اس کی برک دوبنی ہے اس میں رمضان کے جو روزے رکھے جاتے ہیں اسی طرح رجب کے روزے رکھے کے بڑے بردال برقات ہیں رجب کے جو روزے رکھے ہیں پہلا روزہ ایک سال کا قفارہ تو عزیزان عمیلت اسلامیہ اسی طرح جو سات روزے رکھے ہیں تو جہنم کے ساتھ دروازے دفع ہو جاتے ہیں جو لوگ آٹھ روزہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ جلچل کے لئے آٹھوں دروازوں کھول دیتا ہے اور اسے حق ہوتا ہے کہے کہ تُم جیدھر سے چاہتا ہے یہ رجب کے پذیرت ہیں رجب اس کو کہتے ہیں رجب یا ترویج سے محفوظ ہیں علماء لوگت فرماتے ہیں اس کے معنی ہوتا ہے تعظیم کے ہیں اہلِ عرب اس کو اسس اور بہرہ ہی کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہوتا ہے اسطلاعہ لوگت میں اسطلاعہ لوگت میں رجب 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 یہ کہتے ہیں ان دنوں میں انسان اپنے کاموں کو خرافات کو ظلم و زیادتی کو شدید اور ششت والے چیزوں کو تر تر کر دیتا تھا اور تلواروں کو نیام میں رہ دیتا تھا یہاں تھی کھٹ 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 آواز ہوتا ہے اسی لیے اس کو اثر بہرہ دیتا تھا عزیزان ملت اسلامیاں یہ جو رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے اس کے برکتے اس عطے بہت زیادہ حاویسی مبارکہ میں آئی ہیں یہ جو چار مہینے ہوئے ہوتوالے شمار کیے گئیں گے ان مہینے میں ایک مہینہ رجب جب ایک شابان کا مہینہ ہے ایک رمان کا مہینہ ہے اور غالباً ایک حرمان کا مہینہ ہے ان مہینوں میں روزے رکھنے کی بڑی برکتیں آئیں ہیں ان مہینوں میں ستائیس اٹھائیس کے تقریباً روزے رکھنا رجب کے جس کو رضا رجبی کا روزہ مانا جاتا ہے اس کی برکتیں بہت ہیں اس کو انسان بکھنے سے اور ایک پاک اور ہے آقائق عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں جو روزے رکھنے کی ترہی ترہی اور حکم دیا گیا آئے لوگو تم رجب کے مہینے میں روزے رکھو یہ ہمارے کی تریکٹیکل ہے تاکہ اس کے بعد ایک شعبان کا مہینہ تمہارے درمیان آئے گا اس میں انسان تیار ہی کرنے پورے رمضان کے دوزے کی اسی لئے اللہ تعالی نے دونوں اور تینوں مہینے میں درمیان کافی مطرحاتی ترکھے اس کی برکتیں سمیڑتیں دینوں مہینے میں تو عزیز آنے ملدی اسلامیہ پہلے جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو اس زمانے میں یہود و نصارہ تورت و زبور کے آلیل انجیل کے علامہ اس زمانے کے بڑے بڑے پادری بڑے بڑے راہی کی بیوزہ دھر میں رہتے تھے یہ مہینہ جب شروع ہوتا تھا تو اپنی فنک کو اکھٹھٹھٹھٹھٹھ کے تبلیل کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پیش کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے تھے جتنی امبیاء کرام علیہ السلام کی قومے گزری ہے ان ایام میں ان مہینے میں ان واقعات کو پیش کیا جاتا تھا اور اہل مہنہ کا بھی طریقہ رہا ہے جو کفار و مشنگین تھے رجب کے اتنی برکتوں کے ذریعے وہ لوگ اپنی اپنی تلوالا برکتے تھے ان حرمد والے مہینوں میں وہ قوارہ ہی کرتے تھے کہ ہمیں تلوار چلا ان کی عزت اور ان کا اہتران اس مہینے کا کرتے تھے عزیزان ملکہ اسلامیہ اسی لئے رجب کی مہینے شروع ہو چکا گئے اس میں رمضان کی طرح روزے رکھے جائے رجب کے مہینے میں روزے رکھے جائے انسان پیاس شدت تقلیب کو برباست کرتا گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں رجب کے مہینے میں سب سے بڑی نعمت اور برکر جو ہمیں حطا فرمائی وہ حبیب علیہ السلام کے ذریعے توفہ نماز امت کو پیش کرتا گئے عزیزان ملکہ اسلامیہ آپ کو معلوم ہوگا احاقی سے مبارکہ ملکہ پہلے میں پچاس سوچ کی نماز پرد دی مگر آقائے دعالی صلی اللہ علیہ السلام نے پیٹا لیس وقتی نماز کو اللہ تعالیٰ کی بارگاں میں کم کرائی اور پانچ نمازیں رہ گئے اس کی فضیلت اور برکات یہی برمائے میرے آقائے جو آدمی خوشو اور خضر کے ساتھ نماز پردتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان پانچ مچوں کی نمازوں میں پچاس سوچ کیا سواب رکھیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رجب کے مہینے کے تازیم عظیم حرمت عزت و احترام کرنے کی توفیق اتا فرمائے اس مہینے میں صدقات و خیرات ہم کیا جائے اس مہینے میں تمام لوگوں کو صاف علفت و محبت اور بھلائی سے پیش آیا جائے اس مہینے کی برکتوں سے دعائیں مائم جائے اے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام لوگوں کو شفاہ اتا فرمائے ان کی عمر میں برکتیں اتا فرمائے ہم مسلمانوں کو کامیابی اتا فرمائے اس مہینے رجب کے صدقات و فروردگار آلپ ہم مسلمانوں کی اتا فرمائے